موسیقی 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 آپ یہ بتائیں کہ زلہ گجلات میں کیا صورتحال ہے مریضوں کی اور جو جن کے تیسٹ ہو رہے ہیں وہ ان کی کیا صورتحال ہے دیکھیں ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم فضل ہے کہ ہمارے پاس نائنٹی فور کے قریب پیشنٹس ہیں پوزیٹیو اور وہ نائنٹی فور ہمارے پاس سٹیبل ہیں کوئی ان میں ایسی صورتحال نہیں ہے پانچ اس میں ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں دو ہماری سٹاف نرسیز ہیں سارے پیشنٹس سٹیبل ہیں اور کسی کی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے میرا پریس ریلیز کا اور آج بھی ماننا موقف یہ ہے جو پوری دنیا جس کو فالو کر رہی ہے دنیا اپنی سکریننگ بڑھا رہی ہے آپ امریکہ لے لیں آپ اٹلی لے لیں آپ سپین لے لیں آپ جرمنی لے لیں آپ انگلینڈ لے لیں پہلے ڈے سے آج کے دن تک ان کی سکریننگ دیکھیں اور ہمارا پنجاب گیارہ کروڑ سے زیادہ آبادی کا آپ پنجاب کی ٹوٹل سکریننگ نکال کے دیکھ لیں کل ہماری انتظامیہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ یہاں پہ گجرات میں انہوں نے بلکل گجرہ والا ڈوینمن میں سب سے زیادہ کی ہیں میں نے تو انکار نہیں کیا لیکن میں نے کہا کہ گجرات جب کمیشنر صاحب یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ریڈ زون ہے یہ بیلٹ جو ہے گجرات کی اکھاریاں کی سرائیلمگیر کی جیلم کی یہ سارے آورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ ظاہرین بھی ہیں باہر سے لوگ آئے بھی ہیں تو ہم نے زیادہ ان کو سکرین کرنا ہے جتنا زیادہ سکرین کریں گے جتنا زیادہ لاکڈون کریں گے اتنا ایفیکٹیولی ہم اس بابا کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے دیکھیں جی یہ تھے ڈاکٹر سعود افسل صاحب جن کا آپ نے موقف سنا اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشن پجات وہ کہہ کہتے ہیں ان کی باتیں سنیں اچھا صاحب یہ بتائیں کہ کل ایک پریس لی جاری ہوئی ہے پی ایم میں سیٹی کی طرف سے پی ایم میں وائی ڈی کی طرف سے کہ ڈاکٹروں کو نہ سولیات دی جاری ہیں نہ کرس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جو ٹیسٹ ریپورٹنگ ہے ٹیسٹ اس کے بارے بھی وہ خدشات کا ذار کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ کیا ہے سر جی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت تقریباً نائنٹی فور پیشنٹس ہیں ہمارے جو پوزیٹیو ہیں اور ڈسٹرک گجرات میں جو ٹیپل ٹی ریجیم ہے جو کہ ڈیبلو ایچو کی طرح سے بھی سیٹیفائیڈ ہے اور گرمنٹ نے بھی جس پہ بہت زیادہ سٹریس کیا ہے جسے ہم ٹریکنگ ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس پہ ڈسٹرک ایڈمنسٹرشن جو بڑا اگریسیبلی کام کر رہی ہے اور اس وقت ہم نے جو ہمارے فورنرز ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہمارے فورنرز ہیں ان کو ہم سکرین کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے کنٹرول روم میں جو شکایت آتی تھی وہاں سے بھی تقریباً پانچ سو سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں فورنرز ہیں جو کہ اوورسیز ہیں ان کو بھی ہم سکرین کر چکے ہیں اور جہاں تک پیشنٹس یا ڈاکٹرز کی سہولیات کا ذکر ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس پی پی ای کٹس بھی موجود ہیں اور کسی قسم کی کسی بھی چیز کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم اتنا اگریسیفلی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے پانچ دنوں کے اندر اندر ایک 200 بیڈیڈ فیل ہاسپیٹل بھی بنایا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ہم بڑا ان کو کوشسلی ابزور بھی کر رہے ہیں جو لوگ جن ڈاکٹرز کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے کرونا پیشنٹس کے ساتھ وہ پرپرلی جو ایس او پیز ہیں و ایچ او کی اس کے مطابق وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپیٹل میں ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ہفتے کی ڈیوٹی کے بعد ان کو دو ہفتے کا ریس بھی دیا جائے گا اور دوسری تمام سہولیات بھی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے ان کا ہم اقدام کر رہے ہیں دیکھیں تھی آپ نے ڈاکٹر کمیونٹ کی باتیں سن لی اور جلی انظامیہ کا موقع بھی سن لیا اگر تو پاکستان میڈیک آرسوسیشن کے خدشات درست ہیں تو پھر یہ انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے انظامیہ کو چاہیے کہ جو ڈاکٹر کمیونٹ کی بات پر عمل دامت کریں تاکہ جو کرونا ویرس ہے وہ زیادہ نہ پھیل سکے یہ ہماری ویڈیو گنانے کا مقصد یہ تھا کہ انتظامیہ کو پغام دینا تھا کہ ڈاکٹر کمیونٹ کی خدشات ہیں تو ان کو دور جو خدشات ہیں وہ دور ہونے چاہیے